فردوس آشک آوان نے کہا کہ بابری مسجد کے فیصلے سے سیکیولر بھارت کا چہرہ بے نکاف ہو گیا مظلوم کشمیلوں کے تحافظ کے لیے اوائیسی بھارت پر دباؤ بڑھائے اسلاموفوبیا کے خلاف امت مسلمہ کو یکسا موقف اپنا نہ ہو گا مووینے خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس آشک آوان نے اپنے ٹویٹ میں کہا اوائیسی کو دنیا بھر میں ظلم و جبر اور زیادتی کے شکار مسلمانوں کے مسائل کے حال کے لیے مزید فعال اور موثر کردار ادا کرنا ہے امہ کو درپیش مسائل اور اسلاموفوبیا جیسے چیلنج سے لبرد آسمہ ہونے کے لیے یکسا موقف اور جامع حکمت عملی ترتیب دینے کی ضرورت ہے ڈاکٹر فردوس آشک آوان نے کہا کہ نوروی جیسے افسوسناک واقعات روکنے کے لیے ضروری ہے کہ تمام مذاہب کی مقدس شخصیات اور کتب کے احترام کے حوالے سے عالمی سطح پر قانون سازی کی جائے ایسے واقعات کو جرم کرا دیا جائے اور مرتقب اناثر کو سزا ملنی چاہیے معاونی خصوصی نے کہا کہ مظلوم کشمیریوں کی حمایت اور ان کے ساتھ اظہار اکجہتی پر سیکریٹری جنرل اوائی سی کا شکریہ ادا کرتے ہیں اس فورم سے کشمیریوں کے جمہوری بنیادی حق اور وادی میں سنگین صورتحال کو اجاگر کرنے کے لیے مزید آواز بلند کرنا ہوگی انہوں نے مطالبہ کیا کہ بھارت پر زور دیا جائے کہ کشمیر میں ریاستی دہشتگردی اور انسانی حقوق کی پامالیوں اور غیر انسانی پابندیوں کو فلپ اور ختم کیا جائے موسیقی